اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی سوزری ویسیرلی امری وحلالعقدتا من لیثانی یبکہو کولی صدق اللہ علیہ وعزوین السلام علیکم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَائِلٌ زَالِكَ غَدًّا اور کسی کام کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں اس کو کل کروں گا بلکہ انشاءاللہ ضرور کہاں کریں جو بھی آپ کا پیوچر میں کسی بھی کام کا ارادہ ہے چاہے وہ انقریب ہو چاہے کل ہو چاہے ایک گھنٹہ بات ہو چاہے دس منٹ بات ہو چاہے ایک منٹ بات ہو تو یہ ہرگز مت کہنا کہ میں اس کو کروں گا اس کام کو انشاءاللہ کہے بغیر اور اس پر میرا خیال ہے کہ بعض اوقات کوئی توجہ ہی نہیں دیتا یہ مختصر سا آیت جو میں نے آپ کی حدمت میں پڑھ لیا اس پر ذرا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آیت ایک صورت کے لیے شانی نزول بن گیا ہے سور قہب کو اس آیت مبارکہ کی وجہ سے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر انشاءاللہ کہے بغیر یہودوں کو کہہ دیا یہودیوں کو کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ نہیں کہا تو کل بتانے کی وجہ سے انشاءاللہ کہے بغیر پندرہ دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول معطل ہوا حضور پاک کا تو خیال تھا کہ کل جبرائیل علیہ السلام آئے گا اور میں اس سے پوچھوں گا اور ان کے تینوں سوالوں کا جواب دوں گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے وہی معطل کر دی یہ اتنا سحجورہ میں ہم تو باتیں کرتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے اور نہ انشاءاللہ کہتے ہیں نہ ماشاءاللہ کہتے ہیں تو اس پر خصوصی توجہ آپ سب کی مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ روح کیا ہے اصحابی کہب کون تھے ذلکرنین کون تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ کہے بغیر ان کو کہا کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانگاروں کا کیا انجام ہوگا ہم سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا اور فیوچر کے بارے میں کسی کو یہ علم نہیں کہ ایک منٹ بات کیا ہوگا ایک گنڈہ بات کیا ہوگا ایک سال بات کیا ہوگا ایک ہفتہ بات کیا ہوگا ایک مہینے بات کیا ہوگا تو اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیوچر سے متعلق آپ جو کام کریں گے اس میں ضرور انشاءاللہ بولا کرے کہ اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ کی رضا ہو اگر اللہ کو منظور ہو تو میں انشاءاللہ ایک کام کروں گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کیلئے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کرتے تھے تو اس دوران اصحابہ کرام میں سے ایک نے پانی ہاتھ میں لیے کڑا تھا کہ حضور جب پیشاب سے پارخ ہوں گے تو اس پانی سے وضو کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشاب سے پارخ ہونے کے بعد فوری طور پر تیم ممپڑا تیم ممکیا صحابی نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے لئے پانی لے کے کڑا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ مجھے اتنی امید نہیں کہ میں آپ کے پانی تک پہن جاؤں گا یا نہیں پہن جاؤں گا تو میرے بھائیو بعض باتیں ہم کرتے ہیں لیکن جو کام بھی آپ کا ارادہ ہو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں چاہے ایک منڈ بات ہو چاہے دس منڈ بات ہو چاہے ایک دن بات ہو چاہے ایک سال بات ہو چاہے دس سال بات ہو تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں کیونکہ اللہ تعالی ان باتوں سے سخت ناراض ہوتا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو آگے آگے اپنے بائیوں کے صحت شیئر کریں انشاءاللہ تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا اور بہت سے بائی بہت سے بہنے اس گناہ سے بچ جائیں گے کیونکہ کسی کام کے بارے میں بات کرنا اور انشاءاللہ نہ کہنا اے اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے بات و باتوں میں انسان کابر ہو جاتا ہے تو لہٰذا ان چند باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی ایک کبیرہ گناہ سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اپنے گروالوں کو بھی بچاؤ اپنے دوستوں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی بچاؤ تو انشاءاللہ پروگرام آگے بھی جاری رکھیں گے گوڈ بائی والسلام